کیا یوکرین یود کے بیچ روس میں سب سے بڑی بگاوت ہونے والی ہے؟ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے پوتن کے موبیلائزیشن کے ویرود میں لوگ سڑکوں پر ہیں جو سڑکوں پر نہیں ہیں وہ بورڈر پر ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا روسی جنتہ ہی پریزیرنٹ پوتن کے لیے سب سے بڑا سردت بننے والی ہے؟ کیا پوتن اپنے ہی لوگوں کے کارن؟ یوکرین سے جنگ ہار جائیں گے؟ یہ پوتن کے لیے واقعی فکر کرنے والی بات ہے کیونکہ پوتن کے پاشل موبیلائزیشن کے اعلان کے بعد روس سلگ اٹھا ہے پوتن کے خلاف پروٹیس چل رہے ہیں نو ٹو وار نو ٹو موبیلائزیشن کے نارے لگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب دشمنوں کے حملے کے بیچ اپنے لوگ بھی باغی ہو جائیں تو انسان کتنا طاقتور کیوں نہ ہو وہ جنگ ہار ہی جاتا ہے تو کیا پوتن کے سامنے بھی اب ایسی استطیع آ چکی ہے؟ کیا پوتن کو اپنوں سے ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ موسکو سے لے کر سین پیٹرز بگ تک بغاوت کی جو تصویریں آ رہی ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں ایک لہر ہے کہ پوتن کے خلاف ان کے اپنے باغی ہو گئے ہیں اس سب کے بیچ میں بڑی خبار پوتن کے اعلان کے بعد بھڑکی روس کی جنتہ موسکو سے لے کر روس کے چھوٹے سے چھوٹے شہر تک لوگ سڑکوں پر ویشولز کے ساتھ پارشل موبیلائزیشن آرڈر کے خلاف 38 شہروں میں ویروت پردرشن پردرشن کاری بولے نو ٹو وار نو ٹو موبیلائزیشن سرکشہ بنوں کے ساتھ ہنسک جڑپ تیرہ سو سے زیادہ گرفتار تیرہ سو تھٹین ہنڈریڈ آج کی تاریخ میں پوتن دو راہ پر گھڑے ہیں ایک راہ ایسی ہے جہاں پوتن کو یوکرین سے چنوٹی مل رہی ہے امریکہ سے چنوٹی مل رہی ہے نیٹو سے چنوٹی مل رہی ہے اور جنگ جیتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو دوسری راہ اب ان کے اپنوں نے مشکل بنا دی ہے کیونکہ پاشل موبیلائزیشن کے اعلان کے بعد جو تین لاکھ لوگوں کو اکھٹا کیا جائے گا سرحد پر تینات کرنے کے لیے اس کو لے کر روس کی ہزانوں کی جنتہ سڑکوں پر ہے اور وہ کہہ رہی ہے I will not die for پوتن اس کے نعرے لگ رہے ہیں اور بغاوت کی ایسی تصویر دیکھ کر پوتن پریشان ہے اور پوتن کی پرپوگینڈا مشین جو ہے وہ حیران ہے دھیان سے دیکھیں اس ریپورٹ کو ایک دن پہلے پریسیڈنٹ پوتن نے پارشیل موبیلائزیشن کا اعلان کیا کیا اس کے بعد روس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اپنے ہی راشتر پتی کے خلاف بغاوت پر اتر آئے نوو سبیریسک شہر میں ایک پردرشنکاری نے سرکشا بلو کے سامنے چلہ چلہ کر کہا کہ چاہے جو ہو جائے وہ پوتن کے لیے یوکرین میں مرنے نہیں جائے گا پولیس کرمیوں نے اس کے بعد اس پردرشنکاری کو یہاں سے اٹھایا اور سیدھے لے جا کر سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا نوو سبیریسک شہر کے علاوہ روس میں ایسی ہنسک چھڑپے موسکو سے لے کر سنٹ پیٹرز برگ تک پوری رات ہوتی رہی ہزاروں کی بھیڑ پوتن کا ویروت جتانے کے لیے سنٹکوں پر اتر آئے ایک جو پھکر نو ٹو موبلائزیشن نو ٹو وار کے نعرے لگائے گئے پولیس نے اس دوران ہر ایک پردرشنکاری پر بل پریوک کیا کتنی ہی مہلاؤں کو گلہ پکڑ کر کھسیٹا گیا یوگاؤں کو زمین پر لٹا کر ہتھ کڑیاں لگائی گئی پولیس نے پردرشنکاریوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا ان پر لاتھیاں برسائی گئی کچھ تصویریں ایسی بھی تھیں کہ لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد زبردستی کاریوں میں بھرا گیا خبریں ہیں کہ روس کے آنتیس شہروں میں اسی طرح سے پروٹیسٹ ہوئی موسکو سینٹ پیٹرز برگ سے لے کر یکہ تیرن برگ تک سے پولیسی آتیا چار کی تصویریں آئیں موسکو میں پانچ سو دو سینٹ پیٹرز برگ میں پانچ سو چوبیس لوگوں کو ملا کر دیش بھر میں تیرہ سو سے زیادہ کی گرفتاری ہوئی ان لوگوں کو پودین کا خلا ویروت کرنے کی سزا دی گئی تو وہیں دوسری طرف روس میں سیکنوں لوگ ایسے بھی تھے جو دہشت کے مارے دیش چھوڑ کر بھاگتے دیکھیں ایسے لوگوں کی کتار بارڈر کے قریب نظر آئے فنلینڈ بارڈر پر صبح کے وقت پینتیس کلومیٹر لمبا جام دکھا اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ جام بڑھتا ہی چلا گیا بدھوا رات ہی دکشنی حصے میں روس جورجیا وارڈر پر بھی ٹھیک اسی طرح سے گاڑیوں کی لمبی خطار دکھی حالانکہ روس میں پوتین کے خلاف بغاوت کا یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا جنہیں زمین کے راستے روس سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا ایسے لوگ فلائٹ پکڑ کر دیش سے باہر اڑ جانے کی فراک میں دیکھیں بدھوار کی موسکو کی لائف فلائٹ ٹریکنگ سے اس کا سب سے بڑا ثبوت ملا پوتین کے اعلان کے بعد ہی موسکو میں اچانک سے ایئر ٹریفک پڑ گیا موسکو سے جوجیا ترکی اور ارمینیا جانے کے لیے روسی ناغرکوں کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی ضرورت تو یوکرین کے لیے بھی نہیں تھی لیکن اب وہاں نہیں جا سکتے پوتین کے پاشل موبیلیزیشن والے اعلان کے بعد روس میں ہوای بھگدار کیسے مچی خود دیکھیں آپ ہوای بھگدار یود میں پھیجے جانے کا ڈار روس میں بھگدار پاشل موبیلیزیشن کے اعلان کے بعد روس میں بھگدار ہو چکی ہے پوتین کی گھوشنا کے فوراں بعد جوجیا کے سارے ٹکٹ بگ گئے ائر ٹکٹ نیکسٹ ترکی اور ارمینیا اور سبھی ہوای ٹکٹ بھی ترند بگ گئے یعنی ایک اور بڑا سوال ٹراغل پلاننگ ویب سائٹ aviasales.ru کی جانکاری ہے یہ دھیان سے دیکھئے گا موسکو سے ازربائیجان سیدھی اڑانے ویب سائٹ پر دکھنا بند ہو گئیں نیکسٹ کزاکستان اوزبیگستان کی سبھی اڑانوں کا یہی آل تھا اٹھارہ سے پیسٹ سال تک کی عمر کے لوگوں کو ٹکٹ بیچنے سے انکار گوھر کریے اٹھارہ سے پیسٹ یعنی موبیلیزیشن کی کنڈیشن اور بڑا سوال یہ ہے کہ روس کی جنتہ پوتن کے ہر فیصلے کا ساتھ نہیں دے گی وہ پوتن کی ید جیتے کی مہتوکان شاہوں کے لیے اپنی بلی نہیں دینا چاہتی ہے یہ وہ شاسک ہے جس کے ساتھ ستہ اب نہیں دکھائی دے رہی ہے کئی تبقوں میں دھیان سے دیکھئے گا ایسے لوگوں کو روسی رکشہ منترانے کی منظوری لانے کو کہا گیا ہے سولہ سے اوپر کے جو لوگ ہیں اب فیکٹ دیکھئے پوتن پوتن اپنے فیصلے کو لے گھر کتنے سکت ہیں کتنے سکت ہیں اس کا ایک اور ادھانر دیکھئے سامنے آیا جو ہمارے پاس فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سیدھے پلی آن کریں یہاں پر یہ دیکھیں آپ روس میں ہوائی بھگدر جو ہے یہ ایک سٹل ہے اب یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ فلائٹس الگ الگ ملکوں میں جانے ہیں بڑھ دھیان دیجئے گا only towards the right یہاں پر یوروپ میں جانے کی کوشش ہے اور یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے رشیا میں بھگدر مچی ہوئی ہے ویسے کہا گیا ہے کہ جو بھی پوتن کی فیصلے کا ویروت کرے گا اسے سینہ میں ضرور بھرتی کیا جائے گا سوچئے آپ سیدھے پلی آن کریں یہاں پر روسی میڈیا کی طرف سے پردرشن کاریوں کو دھمکی دی گئی ہے پردرشن کاریوں کو روسی میڈیا کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے اس کے علاوہ یکرینی ملٹری انٹیلیجنس نے یکرینی ملٹری انٹیلیجنس نے بڑا دعویٰ کیا ہے روس کے نئے ڈرافٹ کے مطابق ڈونسک ریجن میں ایک سٹیل پلانٹ میں کام کرنے والے پانچ سو ورکس کو سینہ میں بھرتی کیا جائے گا ہول کریں اس کو یہاں پر ایز آف سٹال سٹیل پلانٹ میں یکرین میں کام کرنے والے خود وولنٹیار کر رہے تھے لیکن ڈونسک کے لوگوں کو منڈیٹری مجبور کیا جا رہا ہے یکرین سے جب یدھ ہوا تو یکرین میں ساٹھ سے ست سولہ سے لے خار ساٹھ سال کے پرش جو ہے وہ رک گئے یدھ لڑنے کے لیے لیکن پوتن کو موبیلائزیشن کے لیے آرڈر نکالنا پڑا یہ فرق ہے زیلنسکی اور پوتن میں یکرین اور رشیا میں خبر ہے کہ سٹیل پلانٹ کے کرمچاریوں کو ملٹری ویکل بنانے کے لیے تیار کیا جائے گا حالانکہ یہ صاف نہیں ہے کہ ایسے پلانٹ ورکرز کی پہچان ایک یکرینی کے طور پر ہوگی یا پھر بیوادت شیطر کے ناغرے کے طور پر